اس کے بعد اللہ کے نبی براغ کے اوپر سوار ہوئے حضرت جبرائیل آپ کے ساتھ نے پہلے آسمان پہ آپ کو لے کے جایا گیا حضرت جبرائیل نے دروازہ کھٹ کھٹایا اجازت طلب کی اندر سے پوچھا گیا کہ کون ہے فرمایا جبرائیلوں پوچھا گیا آپ کے ساتھ کون ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں پوچھا گیا کہ ان کو بولایا گیا ہے کہا کہ ہاں بولایا گیا ہے پتہ یہ چلا آسمانوں پر بھی سیکیورٹی کا انتظام ہے دنیا کی کوئی طاقت بینا اجازت کے اس سیکیورٹی کو کروس نہیں کر سکتی وہ اللہ کی بنا یوں سیکیورٹی ہے فرشتے کو بھی اجازت لے کے جانا پڑ رہا ہے اجازت طلب کی جبرائیل نے اپنا انٹروڈکشن کرایا نبی اکرم کا انٹروڈکشن کرایا تب دروازہ کھولا گیا نبی اکرم نے دروازہ کھولا دیکھا کہ آپ کے باپ آدم علیہ السلام موجود ہیں جبرائیل نے کہا یہ آپ کے باپ آدم ہیں ان کو سلام کیجئے نبی اکرم نے سلام کیا آدم علیہ السلام نے سلام کا جواب دیا اور ویلکم کہا خوشاندید کا فرمایا مرحبا بالابن السالح والنبی السالح اے میرے نیک بیٹے تیرا باپ آدم تیرا استعمال کرتا ہے تجھے ویلکم کرتا ہے اس کے بعد اللہ کے نبی آگے بڑھنے لگے پھر آپ نے پلٹ کر کے دیکھا آدم علیہ السلام کے داہینی طرف کچھ روحیں رکھی ہوئی تھی کچھ روحیں نظر آ رہی تھی آدم علیہ السلام اپنے داہینی طرف دیکھ رہے تھے تو ہسنے لگتے تھے مستورانے لگتے تھے اور بائیں طرف دیکھتے تھے تو رونے لگتے تھے آپ کو سیاست جاری ہو جاتے تھے نبی اکرم نے پوچھا جبریل یہ کیا ماملہ ہے یہ آدم علیہ السلام دائیں طرف دیکھتے مسکرانے لگتے بائیں طرف دیکھتے رونے لگتے کیا چھکر ہے کیا ماملہ ہے کہا اے اللہ کے نبی داہینی طرف ان کی وہ اولادیں ہے ان کی اولاد کی روحیں ہیں جو جنت میں جائیں گی حضرتِ آدم علیہ السلام جب اپنی اس اولاد کو دیکھتے ہیں اپنی اولاد میں ان روحوں کو دیکھتے ہیں جو جنت میں جائیں گی وہ ہسنے لگتے ہیں وہ خوش ہو جاتے ہیں وہ مسکرانے لگتے ہیں اور جب بائے طرف دیکھتے ہیں اپنی اولاد میں ان روحوں کو دیکھتے ہیں جو جہنم میں جائیں گی ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں بڑی محبت کرتا ہے ایک باپ اپنی اولاد سے ہم بھی کرتے ہیں اولاد کو چوٹ پہنچ جائے باپ پریشان ہو جاتا ہے صرف خبر لگ جائے کہ بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا باپ دوڑا دوڑا جاتا ہے اپنے بچے کو بچانے کے لیے جاتا ہے ضرورت پردی اپنے مکام بیچ دیتا ہے ضرورت پردی اپنی بیوی کے گہنے بیچ دیتا ہے بچے کو بچاتا ہے بچے سے بڑی محبت کرتا ہے لیکن میرے پیارے بھائیوں میری ماں اور بہنوں آپ کا لڑکا آپ کی لڑکی غلط کام کر رہا ہے لڑکی غلط راستے پر جا رہی ہے لڑکا نشہ کر رہا ہے لڑکا غلط کام کی طرف جا رہا ہے لڑکی لڑکا نماز کی پابندی نہیں کر رہا ہے کوئی غلط کام کر رہا ہے جہنم کی طرف جا رہا ہے کیا کبھی آپ کے دل میں یہ درد پیدا ہوا یہ ترد پیدا ہوئی میں اپنے بیٹے کو جہنم میں جانے نہیں دوں گا میں اپنی بیٹی کو جہنم میں جانے نہیں دوں گی کبھی اس بات کی بھی چنتا اور فکر ہوئی کہ میرا بچہ جہنم میں نہ چلا جائے آپ کو اس کی فکر ہے لڑکی کی شادی کیسے ہوگی اس کی فکر ہے لڑکے کا بھوش کیسے بنے گا لڑکے کا کیریئر کیسے بنے گا لڑکے کو اچھی نوکری کیسے ملے گی لڑکے کا اچھا مکان کیسے بنے گا مکان دنیا میں کام آئے گا نوکری ساٹھ سال کام آئے گی شادی کا تعلق تو دنیا کی زندگی سے ہے مگر میرے پیارے بھائیوں ساٹھ سال کے بعد ستر سال کے بعد جب آپ کا لڑکا یا لڑکی دنیا سے چلا جائے گا مرنے کے بعد کی زندگی میں کیا ہوگا کیا کبھی آپ نے اس کی بھی چنتا کی ہے اس کی کوئی چنتا نہیں کرتا آدم علیہ السلام اپنی اولاد کو دیکھ کر کے رو رہے کہ میری اولاد جہنم میں جائے گی کہاں ہے وہ باپ جو اپنی اولاد کو جہنم کی طرف جاتا ہوا دے کہ رو دے ہمارے باپ آدم نے ہمیں سبق دیا اپنی اولاد کی فکر کھرو اپنی اولاد کی تربیت کی فکر کھرو اللہ کے نبی مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں آپ کا نواسہ چھوٹا سا ننہ سا منہ سا چار سال کا حضرت حسین نزی اللہ تعالیٰ نو مسجد میں کھیل رہے ہیں وہی مسجد میں صدقہ کی خجوریں آئی ہیں جو کنارے رکھیوں ہیں حضرت حسین نزی اللہ تعالیٰ نو نبی کے بڑے نواسے وہ کھیل رہے ہیں کھیلتے کھیلتے خجوروں کے پاس پہنچتے اور ایک خجور اٹھا کر کے اپنے موں میں ڈالنے لگتے ہیں نبی اکرم کی نظر پڑی میرا نواسہ صدقہ کی خجور کھانے جا رہا ہے کہاں رک جاؤ اس چار سال کے بچے سے اللہ کے نبی کہتے ہیں ککھن ککھن اے بچے تو اس خجور کو اپنے موں سے نکال دے انہا لانا کل صدقہ تو میرا نواسہ ہے تو محمد الرسول اللہ کا نواسہ ہے اور محمد کی آل اور اولاد صدقہ نہیں کھازرتی ہمارے لئے صدقہ جائز نہیں ہے اس خجور کو تو اپنے موں سے نکال دے چار سال کے بچے کو اللہ کے نبی اتنا سکھا رہے ہیں صدقہ نہیں کھا سکتے چار سال کا بچہ کتنا بڑا ہوتا ہے اللہ کے نبی نے سبق دیا کہ چار سال کے بچے کو بچپن سے سکھاؤ کہ حلال کیا ہے حرام کیا ہے ہم نے تین سال کا بچہ ہے ہمارا ہم نے اس کو یوٹیوب تھما دیا اس کو موبائل تھما دیا اب بچہ روتا ہے ماں جلدی سے موبائل تھما دیتی ہے اب تین سال کے بچے ما شاء اللہ موبائل چلا رہے اس کو لاکھ کھولنا بھی آ گیا اس کو یوٹیوب لگانا بھی آ گیا وہ کارٹون دیکھ رہا ہے اچھا کارٹون تو دیکھ رہا ہے کارٹون کے دوران ایڈ بھی آ رہا ہے ناچگانے بھی آ رہے بچہ ناچگانہ بھی دیکھ رہا ہے آپ تو خوش ہیں مولی صاحب ہمارا بچہ موبائل پر یوٹیوب پر صرف کارٹون دیکھ رہا ہے کوئی خراب بات نہیں دیکھ رہا ہے وہ بیچ میں جو ایڈ آ رہے ہیں اس کا کیا کریں گے آپ تین سال کی عمر سے آپ کے بچے اور بچی اس یوٹیوب اور اس موبائل کے ذریعے بے ہی آئی کا سنو پوائزن ہلکا زہر دیرے دیرے ان کے دیماغ کو اتارا جا رہا ہے اپنے بچوں کی فکر کرو میرے بھائی آپ نے پوری تقریر سنی ہے شیعہ کی اولاد کی تربیت کی اوپر میں ادھر جانا نہیں چاہتا حضرت آدم علیہ السلام کو اپنی اولاد کی فکر تھی وہ بائے طرف دیکھتے تو رونے لگتے تھے اور آگے بڑھے دوسرے آسمان پر پہنچے وہاں پر بھی اجازت لینی پڑی جب اجازت ملی دروازہ کھولا گیا اللہ کے نبی اندر داخل ہوئے وہاں حضرت یحیاء علیہ السلام سے اور حضرت عیساء علیہ السلام سے ملاقات ہوئی دولوں کو اللہ کے نبی نے سلام کیا دولوں نے سلام کا جواب دیا اور نبی کو ویلکم کہا کشاندید کہا علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ پہلے آسمان پر آدم علیہ السلام سے کیوں ملاقات ہوئی دوسرے پر حضرت یحیاء اور عیساء سے کیوں ملاقات آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا گیا اور پھر ایک دن آپ جنت میں داخل ہو گئے جنت سے نکالے گئے پھر اللہ نے جنت میں بلالیا اسی طریقے سے اللہ کے نبی مکہ سے نکالے جائیں گے مکہ سے نکلنا آپ کو پڑھے گا پھر ایک دن ایسا آئے گا دوبارہ مکہ میں فتحاتی آنا شان کے ساتھ آئیں گے اس لیے پہلے آسمان پر آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی دوسرے آسمان پر حضرت یحیاء اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی کیونکہ ان دونوں سے یہودیوں کی بڑے دشمنی تھی یہودیوں نے حضرت یحیاء کو قتل کر دیا تھا اور حضرت عیساء کو قتل کرنے کی کوشش کی تھی اللہ تعالیٰ نے دوسرے آسمان پر یہایا اور عیساء علیہ السلام سے ملوا کر کے اپنے نبی کو یہ پیوام دیا کہ اے میرے نبی یہودی آپ کے بھی کٹر دشمن ہوں گے آپ سے دشمنی کریں گے تیسرے آسمان پر پہنچے حضرت یوسف علیہ السلام سے آپ کے ملاقات ہوئی اللہ نے یوسف علیہ السلام سے ملاقات کروا کہ اپنے نبی کو یہ پیوام دیا کہ یوسف کو ان کے بھائیوں نے جا کر کے کنوے میں ڈال دیا تھا اور ایک دن ایسا آیا تھا یوسف کے وہی بھائی ان کے سامنے شرمندہ کھڑے تھے اور یوسف نے ان کو معاف کر دیا تھا اے میرے نبی آپ کے قبیلے کے لوگ بھی آپ کو مکہ سے نکلنے پر مجبور کر دیں گے پھر آٹھ سال کے بعد جب فت مکہ کا دن آئے گا آپ انہی کے سامنے کھڑے ہوں گے اور وہ آپ سے معافی مانگیں گے اور آپ ان کو معاف کر دیں گے یوسف علیہ السلام کے ساتھ اس طریقے سے آپ کی ملاقات کے ذریعے یہ پیغام منا چوتھے آسمان پہ حضرت عدریس سے ملاقات حضرت عدریس علیہ السلام سے ملاقات کر کے اللہ نے اپنے نبی کو یہ پیغام دیا کہ عدریس وہ نبی ہے وَرَفَعْنَاهُ مَقَانًا عَلِيَّا ہم نے عدریس کا مقام بلند کر دیا اے نبی جیسے عدریس کا مقام بلند کیا گیا ہے آپ کا مقام بھی بلند کیا جائے گا پانچھویں آسمان پر پہنچے حضرت حارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی حارون علیہ السلام سے ملاقات کر کے یہ سندیش دیا گیا حارون علیہ السلام کی قوم پہلے ان کی دشمن بن جائے گی بعد میں ان سے محبت کرے گی اے اللہ کی آخری نبی آپ کی قوم بھی آپ سے دشمنی کرے گی بعد میں آپ کا کلمہ پڑے گی چھتے آسمان پر پہنچے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی نبی کو یہ پیغام دیا گیا موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل نے بہت ستایا تبہت تکلیفیں دی تھی اے محمد الرسول اللہ آپ کی قوم بھی آپ کو بڑی تکلیفیں دیں گی بہت ستائے گی ساتھویں آسمان پر پہنچے حضرت عبراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی اور عبراہیم علیہ السلام بیت المعمور کی ٹیک لگا کر کے بیٹھے دی بیت المعمور کیا ہے یہ اللہ کا ایک گھر ہے جو ساتھویں آسمان کے اوپر ہے دنیا میں اللہ کا گھر کھانے کعبہ ہے اور ساتھویں آسمان پر اللہ کا ایک گھر ہے جس کا نام بیت المعمور ہے اسی بیت المعمور کی ٹیک لگا کر کے عبراہیم علیہ السلام بیٹھے تھے اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ بیت المعمور اللہ کا وہ گھر ہے جس میں روزانہ ستر ہزار فرشتے راخل ہوتے ہیں اور پھر وہ دومارہ کبھی نہیں جاتے یعنی روزانہ نئے ستر ہزار اس گھر کا تواف کرتے ہیں اس سے یہ بھی پتا چلا فرشتوں کی تعداد اتنی ہے ہمارا کیلکولیٹر کام نہیں کرے گا ہم شمار نہیں کر سکتے ہم گھر نہیں سکتے روزانہ اس گھر کا ستر ہزار فرشتے تواف کرتے ہیں اس کے اندر داخل ہوتے ہیں اور پھر دوبارہ کبھی ان کو جانے کا اس میں موقع نہیں گاتا اس کے بعد اللہ کے نبی جب موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرے تھے تو موسیٰ علیہ السلام رونے لگے تھے پوچھا گیا ہے موسیٰ علیہ السلام آپ کو روک کیوں رہے ہیں کہا کہ میں رو اس لیے رہا ہوں کہ یہ میرے بعد نبی بنا کر کے دنیا میں جائیں گے لیکن ان کی امت کے لوگ میری امت سے زیادہ جنت میں جائیں گے اللہ کے نبی کی امت کے لوگ میری امت سے محمد الرسول اللہ کی امت کے لوگ میری امت سے زیادہ جنت میں جائیں گے اس کا مطلب یہ ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام کو اپنی امت کی اتنی فکر تھی اتنی چنتہ تھی انہیں اس بات کا صدمہ تھا انہیں دکھتا کہ کاش میری امت کے لوگ بنی اسرائیل بھی اگر اچھے کام کرتے اللہ کو راضی کرتے تو ان کو بھی جیسے محمد رسول اللہ کی امت کے لوگ جنت میں جائیں گے میری امت کے لوگ بھی اتنی بڑی تعداد میں جنت میں جاتے ہیں پھر اور آگے بڑھے ایک بہت بڑا بیری کا درخت آپ نے دیکھا جس کا نام صدرہ المنتحہ تھا صدرہ کے معنی بیری کا درخت اور منتحہ کا مطلب جہاں ساری چیزیں جا کے سماکت ہو جائیں انڈ ہو جائیں وہاں اس کے آگے کوئی راستہ نہیں ہے منتحہ صدرہ المنتحہ حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا اب یہ اس کے آگے مجھے جانے کی اجازت نہیں ہے اور وہ صدرہ المنتحہ اتنی خوبصورت وہ جگہ تھی اللہ کے رسول کہتے ہیں اس کو لبزوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا اس کے بعد مجھے اور اچائی پہ لے کے جایا گیا میں نے کلم کے چلنے کی آواز سنی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے درمیان جو فیصلہ کرنے کا حکم دیتا ہے اور فرشتے جو کلم سے لکھتے ہیں اس کلم کی سرسراہت کو میں نے سنا اس کلم کی آواز کو میں نے سنا پھر جنت مجھے دکھائی گئی جہنم مجھے دکھائی گئی اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اسی میراج کے سفر میں میں نے ایسے بھی لوگوں کو دیکھا جو خون کی ندی میں خون کی نہر میں تیر رہے ہیں اور ان کے موں میں پتھر بڑے جا رہے ہیں ان کے موں میں بڑے بڑے پتھر ڈالے جا رہے ہیں میں نے پوچھا اے جبیل یہ کون لوگ ہیں کہا گیا ہے اللہ کے نبی یہ آکیل ربا یہ سود کھانے والے لوگ ہیں یہ بیاج کھور لوگ ہیں اللہ کے نبی کو سود کھور کا عذاب کیوں دکھایا گیا میراج کے سفر میں سود کھور کا عذاب دکھا کر کے نبی اکرم کی عمت کو یہ سبب دیا گیا کہ دیر کوئی اتنا بڑا عذاب ہو رہا ہے سود کھانے والے کو کہیں یہ برائی تمہارے اندر نہ پنپنے لگے یہ برائی تمہارے اندر نہ پیدا ہو جائے حلال کمائی کے بہت سارے راستے اللہ نے بنائے تم حلال کمائی کو چھوڑ کے حرام کھوری نہ کرنے لگنا تم سود نہ کھانے لگنا تم بیاج نہ کھانے لگنا مگر افسوس کی بات ہے آج مسلمانوں میں بڑی تعداد میں سود کھایا جا رہا ہے بیاج کھایا جا رہا ہے بیاج پر پیسہ لیا جا رہا ہے بیاج پر پیسہ دیا جا رہا ہے اس کو ترہ ترہ کے نام دیے جا رہے ہیں اس کو ترہ ترہ کے بہانے کیے جا رہے ہیں یاد رکھو میرے بھائی نام بدل دینے سے ٹائٹل بدل جانے سے بیاج بیاج کے بجائے کچھ اور نہیں ہو جائے گا جو بیاج ہے وہ بیاج ہی رہے گا جو سود ہے وہ سود ہی رہے گا وہ حلال نہیں ہو سکتا پیشاب کا نام ہم اگر ساپ پانی رکھ دیں منرل وارٹر رکھ دیں تو پیشاب منرل وارٹر تو نہیں ہو جائے گا پیشاہ پیشاہ بھی رہے گا منل وارٹر منل وارٹر رہے گا حلال حلال ہے حرام حرام ہے افسوس کی بات ہے آج بیاج مسلمان کھا رہا ہے اور اپنے بچوں کو حرام کمائی کھلا رہا ہے اللہ کے واسطے اپنے بچوں پر ترس تھاؤ اپنے بچوں کو حرام کمائی مت کھلاو میرے بھائیو آج تو کھلا لوگے اپنی آنے والی نسلوں کو تم برباد کر رہے ہو اپنے بچوں کو حرام کھلا کر کے ان کی زندگیاں تم برباد کر رہے ہو پھر اللہ کے نبی کہتے ہیں مجھے تین تحفے دیئے گئے میراج کی رات مجھے تین تحفے دیئے گئے پہلا تحفہ یہ دیا گیا کہ سورے بقرہ کی آخری آیتیں مجھے دی گئیں سورے بقرہ کی آخری آیتیں کیا ہیں سورے بقرہ اٹھاؤ آخری آیت دیکھ لو اس میں اللہ تعالی نے جو دعا ہمیں سکھائی ہے ربنا لا تعاخذنا ان نسینا او وقتانا آئی اللہ اگر بھول ہو جائے غلطی ہو جائے تو ہماری پکڑ مت کرنا ربنا ولا تحمل علینا عسرا کما حملتہو علی اللہ من قبلنا آئی اللہ ہمارے اوپر وہ بوجھ نہ ڈالنا جو ہم سے پہلے کی قوموں پر ڈالا گیا تھا ربنا ولا تحمل اللہ ما لا طاقت لنا به آئی اللہ ہمارے اوپر کوئی ایسا بوجھ نہ ڈالنا جو ہمیں اٹھانے کی طاقت نہ ہو وعفوانا آئی اللہ تو ہمیں معاف کر دینا واغفر لنا ہماری بخشش کر دینا ورحمنا ہم پر رحم فرمانا انت مولانا تو ہمارا مولا ہے فانسرنا علی القوم الكافرین تو کافروں کے اوپر ہماری مدد فرما یہ جو دعا ہے میرے بھائیو یہ بہت بڑا تحفہ ہے اللہ کا ہماری شریعت میں بھول چوک معاف ہے ہماری شریعت میں کوئی ایسا حکم نہیں ہے جو ہماری اوقات سے ہماری طاقت سے زیادہ ہو یہ اللہ نے تحفہ دیا ہے میراج کیا دوسرا تحفہ یہ دیا گیا کہ اے اللہ کے نبی آپ کی امت کے لوگ اگر شرکن نہیں کریں گے لی من لم یو شرک بللہ اگر وہ شرکن نہیں کریں گے المقامات تو ان کے بڑے بڑے گناہوں کو بھی اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا اللہ تعالیٰ بڑے بڑے گناہوں کی سزا دے کر کے بھی معاف کر سکتا ہے اور بینہ سزا دیئے بھی معاف کر سکتا ہے لیکن شرکن نہیں کرے گی آپ کی امت تو وہ ضرور اس کی معافی کی جائے گی اللہ ضرور اس کی معافی کرے گا اس کی بخشش کرے گا یہ تحفہ بھی میراج کی رات دیا گیا اور تیسرا تحفہ یہ دیا گیا پچاس ٹائم کی نماز آت کے اوپر فرض کی گئی جب اللہ کے نبی میراج کے سفر سے واپس آنے لگے اور راستے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے آپ کی ملاقات ہوئی موسیٰ علیہ السلام سے موسیٰ علیہ السلام نے پہلا سوال یہی کیا کیا محمد آپ کے رب نے آپ کو حکم کیا دیا کہا کہ پچاس ٹائم کی نمازوں کا حکم مجھے ملا ہے کہا عرہے یہ کیا کر رہے ہیں آپ آپ کی امت نہیں پڑھ پائے گی پچاس ٹائم کی نماز میں نے بہت عزمایا ہے بنی اسرائیل کو بہت تجربہ کیا ہے لوگ پچاس ٹائم کی نماز نہیں پڑھ پائیں گے آپ جائیے اپنے رب کے پاس اور کہیے اس میں کمی کی جائے اللہ تعالیٰ ہمارا نبی ہمارے لئے اللہ کے پاس کمی کرانے کے لئے گیا بھئی ہمارے نبی کو اگر خود پڑھنا ہے تو پچاس میں میرے نبی کو تو کوئی فرق نہیں پڑھتا میرے نبی تو راتوں کو اتنی لمبی لمبے قیام کرتے تھے کہ میرے نبی کے پیر سوچ جاتے تھے ورمہ جاتے تھے میرے نبی کو اپنے ساتھ مسئلہ نہیں تھا مسئلہ ہماری اور آپ کے ساتھ تھا ہماری اور آپ کی خیر خواہی اور بھلائی میں ہمارے نبی گئے اور اللہ سے اس میں کمی کرنے کی گزارش پچاس سے چالیس کی گئی پھر واپس آئے موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ بھی زیادہ نہیں پڑھ پائے گی چالیس میں بھی کمی کرائی ہے چالیس سے تیس کی گئی تیس سے بیس کی گئی بیس سے دس کی گئی دس سے پانچ کی گئی پانچ وقت کی نوازیں بھی جب اللہ کے نبی لے کر کے آئے موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے میں نے بنی اسرائیل کو آزمایا ہے آپ کی امت پانچ ٹائم کی نماز بھی نہیں پڑھ پائے گی آپ کو کم کروائیے نبی اکرم نے فرمایا نہیں اب مجھے شرم آ رہی ہے اب اس سے کم میں نہیں کرواؤں گا نبی اکرم نے کہا اس سے کم میں نہیں کرواؤں گا ادھر اللہ کی طرف سے آواز آئی اے نبی ہم نے پانچ ٹائم کی نماز آپ کو دیئے لیکن سواب آپ کو پورے پچاس کا ملے گا میں نے اپنا حکم بھی دے دیا اور اپنے بندوں کے اوپر آسانی بھی کر دی مگر موسیٰ علیہ السلام کی بات تو صحیح نکلی نا پانچ ٹائم کی بھی کہاں پڑھ پا رہے ہیں لوگ جلسے میں ہزاروں آتے ہیں مسجد میں دس بیس آتے ہیں دنیا کے کاموں میں ہم اترے مگن ہیں کہ ہمیں آئی آلہ السلام کی کوئی چنتہ نہیں کوئی فکر نہیں لوگ ڈاؤن ہو سکتا ہے آپ کے گاؤں دے ہاتھ میں اس کا اثر اتنا نہ رہا ہو ہم نے تو بنارس میں عید کی نماز گھر میں پڑی بکر عید کی نماز گھر میں پڑی ترابی کی نماز گھر میں پڑی پانچ لوگوں کی اجازت تھی مسجد میں پانچ لوگ نماز پڑھتے تھے باقی لوگ آزان کی آواز سن رہے ہیں لیکن گھر میں نماز پڑھ رہے ہیں دل میں ایک درد پیدا ہوا آئے اللہ آئے اللہ یہ دن کب تک ہم دیکھیں گے تیرے گھر کے دروازے کب تک بند رہیں گے آئے اللہ لاک ڈاؤن خط ہو گیا مسجدیں کھل گئیں لیکن ہمارے دلوں کی سکتی میں کوئی کمی نہیں آئی میرے بھائی آج بھی مسجدیں ترس رہی ہیں نمازیوں کے ہم اتنے گئے گزرے ہیں کہ چوبیس گھنٹے میں پانچ بار اپنے رب کی آگے سر جھکانے کی بھی ہمیں فرصت نہیں ہے اور ہم دعویٰ کرتے ہیں بڑے بڑے دعویٰ کرتے ہیں میں نبی سے محبت تھے جھوٹا ہے ہمارا دعویٰ اگر نبی سے محبت ہوتی تو نماز سے بھی محبت ہوتی نماز وہ عبادت ہے جو آسمان پر فرض ہوئی روزہ زمین پر زکاة زمین پر حج زمین پر ساری عبادتیں زمین پر فرض ہوئی نماز ایک لوکی عبادت ہے جو آسمان پر فرض ہوئی روزہ جبریل لے کر کے آئے زکاة جبریل لے کر کے آئے حج کا حکم جبریل لے کر کے آئے مگر روزہ کا حکم اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ اپنے نبی کو دیا ہے گویا نماز کے ذریعے بندہ ڈائریکٹ اپنے رب سے بات کرتا ہے بندہ ڈائریکٹ اپنے رب سے تعلق چوڑتا ہے اور اسی لئے اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب بندہ سجدے میں جاتا ہے اقرب ما یکون اپسے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے سجدے میں جو دعا کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ ضرور قبول کرتا ہے تو نماز کی پابندی کرو میرے بھائی بزنس کرو نوکری کرو لیکن نماز بھی ساتھ میں پڑھو اللہ تم کو بزنس نہیں روکتا ہے رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بیون انذکر اللہ میرے نیک بندے وہ ہیں ان کا کاروبار ان کو نماز سے نہیں روکتا ان کی تجارت ان کی نوکریوں کو نماز سے نہیں روکتی وہ نماز کی پابندی کرتے ہیں تو نبی کو پانچ ٹائم کی نماز دی گئے ایک اور تحفہ دیا گیا اور اب یہی بات بیان کر کے میں بات ختم کروں گا انشاءاللہ اے اللہ کے نبی آپ کی امت کے لوگ اگر کسی گناہ کے کام کا کسی غلط کام کے کرنے کا ارادہ کریں گے اور وہ گناہ کا کام کر لیں گے تو ان کو ایک گناہ ان کا لکھا جائے گا اللہ تعالیٰ کے یہاں لیکن اگر گناہ کا کام کرنے کا ارادہ کر کے گناہ نہیں کریں گے تو وہ گناہ نہیں لکھا جائے گا اور گناہ کا پکا ارادہ کر کے اگر کوئی گناہ نہیں کرے گا اللہ کے ڈر سے تو اس کو اللہ تعالیٰ ایک نیکی لکھ دے گا کیونکہ بندہ گناہ کا پکا ارادہ کر کے اللہ کے ڈر سے اس نے گناہ نہیں کیا گناہ کو چھوڑ دیا تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی ایک نیکی لکھ دے گا اور اگر بندہ نیکی کا ارادہ کر لے صرف پک کا ارادہ کر لے اور کسی مجبوری کی وجہ سے وہ نیکی نہ کر پائے تب پہ اس کو ایک نیکی کا سواب دیا جائے گا اور نیکی کر لے گا تو دس نیکیوں کا سواب دیا جائے گا عشاء کی نماز آپ نے پڑھی موبائل پہ آپ نے الارم سیٹ کر دیا مجھے رات میں دو بجے اٹنا ہے تحجد پڑھنا ہے دن برکے تھکے ہارے تھے آپ نید آگئی آپ کو فجر میں نید کھلی آپ کی افسوس ہوا اللہ میں تو موبائل پہ الارم سیٹ کر کے سویا تھا تیاری کر کے سویا تھا میری تو تحجد چلی گئی میری تو تحجد مست ہو گئی اللہ نے اپنے نبی کے ذریعے یہ تحفہ دیا کہ اگر آپ نے فک کا ارادہ کر کے آپ سوئے اور آپ کی نید نہیں کھل پائی تب بھی آپ کو ایک بار تحجد پڑھنے کا سواب ملے گا نیکی کا پک کا ارادہ تو کرو اللہ کے نبی غزو تبوک میں گئے بہت سارے صحابہ غزو تبوک میں جانے کا ارادہ کر رہے تھے لیکن مجبور تھے بیمار تھے کسی کے پیر میں چھوٹ لگی ہے کوئی بیمار ہے کوئی بڑا ہو چکا ہے وہ نہیں جا پا رہا ہے جب اللہ کے نبی تبوک سے واپس آنے لگے آپ نے اپنے صحابہ سے فرمایا اِنَّ بِالْمَدِينَةِ اَقْوَامًا مَا سِرْتُمْ مَسِيرًا اَقْوَامًا مَا بَتَعْتُمْ وَعَادِيًا اِلَّا قَانُوا مَعْكُمْ او لوگو مدینہ کے اندر کچھ لوگ ایسے بھی ہیں تم جہاں جہاں جا رہے ہو تمہارے ساتھ ساتھ جا رہے ہیں لیکن وہ مدینہ کے اندر ہیں جتنا سواب تم کو مل رہا ہے اتنا سواب ان کو مل رہا ہے صحابہ نے کہا ہے اللہ کے نبی عجیب بات ہے ہمارے ساتھ ان کو بھی سواب مل رہا ہے جبکہ وہ مدینہ میں ہے نبی اکرم نے فرمایا ہاں حبصہم العذر وہ مجبوری کی وجہ سے مدینہ میں ہے ان کا پورا ارادہ تمہارے ساتھ آنے کا تھا اس لئے سواب ان کو بھی مل رہا ہے نیکی کا ارادہ اللہ کتنا ہمارا رب کتنا غفور الرحیم ہے کتنا کریم ہے کتنا دینے والا ہے ہمارے جیسے بدنصیب ہے ہمارا رب دے رہا ہے ہم لینے کو تیار رہی ہے ہمارا رب تو نیکی کے ارادے پر بھی نیکی کا سواب دیتا ہے وہ دل دیکھتا ہے میرے بھائی وہ چہرے نہیں دیکھتا ہے آج ہماری ساری محنت چہرے پر ہو رہی ہے لڑکیاں کئی جانے والی ہوتی ہیں عورتیں تو آدھا آدھا گھنٹا میک اپ کرتی ہیں دس طریقے کی کریم لگاتی ہیں فاؤنڈیشن لگاتی ہیں پاودر لگاتی ہیں مسکارہ چسکارہ چٹکارہ پتہ نہیں کیا کیا لگاتی ہیں ہمارے مرد حضرات بھی ماشاءاللہ فیس واش سے مو دلتے ہیں اور جو ہے پہلے تو فیرن لولی آتی تھی اب فیرن ہینڈسم آ رہی ہے اور کون کون سی ہینڈسم اور سمارٹ بنانے والی کریمیں آ رہی ہیں میرے بھائی بلال تو کوئی ہینڈسم نہیں تھے نا کالے تھے بلال مگر حضرت ابوبکر بلال کو سیدنا کہتے تھے میرے آقا بلال کو اپنا آقا کہتے تھے بلال کالے ہے کلوٹے ہیں شکل صورت بہت اچھی نہیں ہے لیکن دل بڑا اچھا ہے میرے بھائیو اس دل کی ضرورت ہے آج اللہ اس دل کو دیکھتا ہے آج ہماری محلت دل پر نہیں ہو رہی چہرے پر ہو رہی ہم لوگوں کی حیثیت اس کے چہرے اور کپڑے سے دیکھتے ہیں اللہ کے نبی فرماتے ہیں صحیح مسلم کی روایت ہے کتنے ایسے اللہ کے بندے ہیں فٹے حال ہیں کپڑے پر آگندہ بال پر آگندہ کپڑوں میں دھول لگی ہے کسی کے دروازے پہ جائیں لوگ دھکے دے کے نکال دے لیکن اللہ کی نظر میں ان کی ویلو اتنی ہے ان کا مقام اتنا ہے لو اقسمع لاللہ لا بر رہو اگر وہ اللہ کی قسم کھا کے کوئی بات کہہ دے اللہ ان کی بات کو کھالی نہیں جانے دیتا اللہ ان کی بات کو ضرور پورا کرتا ہے تو دل کو خوبصورت بناو میرے بھائیو دل کو بہتر بناو ایمان کو مذبت کرو میراج کے سفر سے جب اللہ کے نبی واپس آئے صبح آپ نے سب لوگوں کو بات بتائی کہ میرے ذات ایسا ایسا ہوا ابو جہل کھڑا ہوا کہا اچھا بیت المقدس گئے ہو رات میں گئے رات میں واپس چلے آئے ہمیں بے حقوب سمجھائے ایک مہینہ جانے میں لگتا ہے ایک مہینہ آنے میں لگتا ہے تم رات میں گئے واپس چلے آئے اچھا چلو بتاؤ بیت المقدس میں کتنے کھمبے ہیں بیت المقدس میں کتنی کھڑکیاں ہیں بیت المقدس میں کتنے روشندان ہیں بیت المقدس کے پورف سائیڈ میں کیا ہے بیت المقدس کے پرچھم سائیڈ میں کیا ہے اب جب اس نے ایسے سوالات کیے بھئی میں نیمہ میں پانچ سے چھ بار آ چکا ہوں لیکن آیا تقریر کیا چلا گیا اب کوئی مجھ سے پوچھے مولی صاحب آپ نیمہ میں گئے تھے آپ مدرسے میں بھی گئے ہوں گے مادو بھئی ابن کاب میں مدرسے میں بتائیے کتنے کمرے ہیں کتنے کھڑ کیا ہے کتنے دروازت میں کیسے بتا باؤں گا میں دروازت تو نہیں گن رہا تھا میں کھڑ کیا تو نہیں گن رہا تھا اب اللہ کے نبی کہتے ہیں جب اس نے ابو جہل نے ایسے سوالات کیے تو مجھے بڑی تکلیف ہو مجھے لگا کہ آج تو یہ مجھے جھوٹا ثابت کر دیں گے اگر میں ان کے سوالوں کا جواب نہیں لے پایا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے سامنے پورا ویڈیو لاکے رکھ دیا بیت المقدس کا اللہ کے نبی کہتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے بیت المقدس دیکھا اور وہ جس اینگل سے سوال کرتے چلے جاتے تھے اللہ اس اینگل کو میرے سامنے رکھ دیتا تھا وہ پوچھتے تھے بیت المقدس کے کورب میں کیا ہے کورب سائٹ کا ویو میرے سامنے آ جاتا وہ پوچھتے پچھم سائٹ میں کیا ہے پچھم کا ویو میرے سامنے آ جاتا ما یسعلونی وہ جو سوال کرتے میں جواب دیتا چاہتا ابو بگر آج تو تمہارا دوست ایسی باتیں کر رہا ہے کہ تم بھی سن کر کے مذاب اڑاؤں گے کہا ایسا کیا کہہ دیا میرے نبی نے کہا اے ابو جہل تمہارے نبی کا کہنا ہے کہ وہ رات میں بیت المقدس بھی گئے نماز بھی پڑھائی نبیوں کو اور ساتو آسمانوں کی سیر بھی کی اور واپس چلے آئے اے ابو بگر تمہارے پاس اگر کچھ دماغ ہے کچھ اقل ہے تو بتاؤ کیا تمہارے نبی کی یہ بات صحیح ہو سکتی ہے کیا ابو بگر صدیق نے جو جواب دیا ہے اللہ senator کہا لین قالہو فقط صدق اگر میرے نبی نے کہا ہے تو صحیح قائے ابو بگر اپنی نماز سے ابو بگر نہیں بنے ابو بگر اپنے روزے سے ابو بگر نہیں بنے ابو بگر اپنے ایمان سے ابو بگر بنے ابو بگر اپنے یقین سے ابو بگر بنے وہ یقین وہ ایمان دنیا میں کسی کے پاس نہیں جو ابو بگر کے پاس تھا جانتے ہو میرے نبی ابو بکر کے اوپر کتنا وحروسہ کرتے تھے اگن اللہ کے رسول نے فجر کی نماز پڑھائی سلام پھیرا کہا ہے لوگو پہلے کے زمانے میں ایک آدمی اپنی گائے کے ساتھ جا رہا تھا اچانک وہ گائے کی پیٹ پر سوار ہو گیا تو گائے بولی اِنَّا لَمْ نُخْلَقْ لِحَازَا ہمیں اللہ تعالیٰ نے سواری کرنے کے لئے نہیں پیدا کیا ہے اِنَّا خُلِقْ نَعْلِنْ حَرْف ہمیں کھیتی کرنے کے لئے پیدا کیا گیا ہماری پیٹ سے اُتر ہم کھیتی کرنے کے لئے پیدا کیے گیا سواری کرنے کے لئے پیدا نہیں کیے گیا تو صحابہ نے کہا سبحان اللہ اَبَقَرَةٌ تَقَلَّمْ اَيَا اللہ کے نبی گائے بول رہی تھی صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے نبی گائے بات کر رہی تھی گائے بول رہی تھی نبی نے کہا ہاں گائے بول رہی تھی اور میں اس پر ایمان رکھتا ہوں اور ابو بقر اس پر ایمان رکھتا ہے اور عمر اس پر ایمان رکھتا ہے صحابہ کہتے ہیں اس مجلس میں ابو بقر تھے نہیں عمر تھے نہیں مگر اللہ کے نبی کو اتنا یقین تھا کہ میں نے اگر بات کہتی تو میرا ابو بقر تو بغیر دیکھے مان لے گا عمر تو بغیر دیکھے مان لے گا تو ابو بقر صدیق نے کہا ابو جہل میرا نبی کہتا ہے آسمان سے جبریل آتا ہے میں مان لیتا ہوں یہ تو اس سے چھوٹی بات ہے اگر میرے نبی کا کہنا ہے تو میں تصدیق کرتا ہوں صحابہ کہتے ہیں اسی دن سے ہم نے ابو بکر کو ابو بکر صدیق کا خطاب دیا ابو بکر صدیق کا ٹائٹل دیا میرے بھائیو یہ میراج کے تعلق سے چند دہن باتیں تھی طبیعت خراب تھی لیکن آپ نے تھوڑی سی حمد دے دی حوصلہ دے دیا میں اپنے سوچ کے باہر بھی میں نے خطاب کر دیا آپ کے سامنے اللہ سے دعا کرتا ہوں رب العالمین ہمیں میراج کے اس واقعے سے عبرت اور نصیت حاصل کرنے کی توفیق اتا فرمائے رب العالمین اس ادارے کو جس کے چندے اور طاہن کے لئے جلسہ منقض ہوا ہے اللہ دن دونی راج چوہنی ترقی اتا فرمائے رب العالمین ہماری ہر قسم کی دنیاوی اور دینی منزلوں کو آسان کرے اللہ تعالیٰ جب تک ہمیں دنیا میں زندہ رکھے اسلام پر زندہ رکھے اور خاتمہ ہمارا ایمان پر ہو آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ